امران خان لانک مارچ کی قیادت کے لیے زمان پارک سے شادرہ روانہ لانک مارچ کے شرکہ کشتیر میں شادرہ سے اقلی منزل پر روانہ ہوں گے شیرمن پی ٹی آئی شادرہ فیروسوارہ مرید کے سادھوکی کاموکی میں شرکہ کا لہو گرمائیں گے آج لانک مارچ کی منزل کاموکی ہوگی پی ٹی آئی کا لانک مارچ چار نومبر جمعہ کو راولپندی سے اسلامباد میں داخل ہوگا وزیر آسم نے پی ٹی آئی سے مزاقرات کے لیے گیالہ رکنی کامیٹی بنا دی کابینہ ارکان کی کامیٹی کے سربراہ وزیر داخلہ رانہ سناولہ ہوں گے آیاز صادق، سادھ رفیق، مریم آرنگزیب، کمر زمان کائرہ، خالد مقبول صدیقی، میا افتخار اور مولانا اسد کامیٹی میں شامل وزیر آسم شہباز شریف کیسے ہیں؟ ہم جمہوری لوگ ہیں، مزاقرات کے دروازے کھلے ہیں کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے نواز شریف جب الیکشن کرانا نہیں چاہتے تو مزاقرات کس بات کے؟ راہنما پی ٹی آئی فوا شہزری کہتے ہیں، الیکشن کا اعلان کر دیں ہم مزاقرات کے لیے تیار ہیں حکومت کی مزاقرات کی پیشکس غیر سنجیدہ ہے، ایک غیر سنجیدہ کمیٹی کی تشکیل کی خبریں صرف آزادی مارچ کو انگیش کرنے کے لیے ہیں لانک مارچ کا مقصد ہے ڈیل کرو اور اقتدار کی کرسی پر بٹھاؤ وفاقی وسیر شہری رحمان کردیمل کہتی ہیں اس ملک میں اگر کچھ غلام ہے تو وہ عمران خان کی سوچ اور سیاست ہیں اس نامباد میں انتشار پھیلانے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی سبائی وسیر شجیل میمن کا کہنا ہے عمران خان اداروں کے خلاف گھنونی مہم چلا رہے ہیں فیصل وارڈا کو بیانبازی مہگی پڑی پارٹی سے نکال دیا گیا بنیادی رکنیت ختم نوٹیفیکیشن جاری تحریک انصاف سندھ کے صدر علی سیدی نے پارٹی پالسی کے خلاف ورسی پر فیصل وارڈا کو شوکاس نوٹیس چاری کیا تھا دو روز میں شوکاس کا جواب جمع نہ کرانے پر فیصل وارڈا کی پارٹی رکنیت ختم کر دی گئی مجھے گرفتار کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں جتنے مرسی کنٹینر لگا لو اس نامباد میں داخل ہوں گے اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی لاحورمی میڈیا سے گفتگو کہا وزیر داخلہ رانہ سناولہ حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ادارہ سے کوئی جھگڑا نہیں عمران خان سے بیٹھ کر بات کریں لانک مارچ کے شورکہ کو کمرہ نہ دیا جائے اس نامباد انتظامیہ کی جانب سے ہوتیلز اور گیسٹ ہاؤسز مالکان کو مراسلہ جاری مراسلے میں کہا گیا مارچ میں شامل کسی بھی شخص کو قیام کے لیے کوئی مدد نہ کی جائیں روزانہ کی بنیاد پر گیسٹ ہاؤسز اور ہوتیلز کو چیک کیا جائے گا خلاف وزی پر مالکان کے خلاف قانونی کاربائی کی جائے گی سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کوٹ نور محمد مسکانزی کو شہید کرنے والا دہشتگرد گرفتار ڈی آئی چی سی ٹی ٹی اعتزاس کو رایا کی کوئیٹا میں نیوز کانفرنس کہا بلوچستان کے علاقے خاران میں سابق چیف جسٹس نور محمد کو شہید کیا گیا گرفتار دہشتگرد نے سابق چیف جسٹس کے قتل کا اعتراف کیا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں جیت کی متلاشتی قومی ٹیم کل پھر میدان میں اترے کی ایونٹ میں زندہ رہنے کے لیے نیدرلینڈ کو بھاری مارڈرن سے ہرانہ ہو گیا اور ملک میں ڈینکی کے وار جاری لاہور سمیت پنجاب میں گتشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران دو سو سٹھ سٹھ مریضوں میں ڈینکی بخار کی تشخیص خیبر پختونخواں میں جان لیوہ وائرس کے مزید دو سو تریپن کیسز ریپورٹ ہوئے موسیقی